نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا رحمتا للعالمین حاضرین آپ تمام قابل صدق تقریم تشریف فرما ہیں جس طرح بندہ ناچیز آج حاضر ہوا اسی طرح آپ تمام علماء اکرام مشایخ اعظام بھی یہاں پر حاضر ہوئے آج کی حاضری کی غرض و غائط مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد جلالی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تازیت اور افسوس کے لیے اور اس کے علاوہ الحمدللہ باعزط طریقہ کے ساتھ جو آپ کو رہائی ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ باعزط طریقہ کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے اس میں جانا بھی عزت ہے وہاں پر رہنا بھی عزت ہے اور پھر وہاں سے واپس لوٹنا بھی عزت ہی ہے اگرچہ بظاہر حالات معاملات وہ جس طرح کے بھی ہو جائیں لیکن اصل حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے اصل یہی عزت ہے نہ موسے رسالت نہ موسے صحابہ نہ موسے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی پاسداری اور تحفظ کے لیے جان صاحبی راستہ اختیار کرنا پڑے استقامت کے ساتھ اور مردباری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس راستے کو چومتے ہوئے وہ اختیار کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قید یوسفی سے کم نہیں ہوتا تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو ہمارے نظریات ہیں نظریات یعنی اہل سنت و جماعت اور مسلمات جو ہیں ان پر استقامت نصیب فرمائے تو اس سلسلے میں آج ہماری حاضری ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقات اور آپ کی رہائی پر یہاں پر حاضر ہونا اور آپ کو اس استقامت پر مبارک باد پیش کرنا اور دوسرا میں نے عرض کر دیا ہے کہ حضرت اللہ محمد عبد جلالی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تازیت کے لئے تو آج یہ جو وقت جا رہا ہے موجودہ صورتحال اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ قنزل علماء زید شرفہ آپ سنیت کی پناہ ہیں سنیت کی یعنی جو واقعید اہل سنت مسلمات جو قرآن سنت سے ثابت ہیں اور جس پر شروع سے صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ اہل حق چلتے آ رہے ہیں اور جو اہل سنت کے نظریات ہیں اس کی صحیح ترجمانی اور پھر ہمارے جو ماضی قریب کے خصوصاً جن کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرفہ کو بہت نسبتیں بھی آسل ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت ہے حضور قبلہ قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ محمد ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہمارے جو ماضی قریب کے بزرگان دین ہیں مثلاً آلہ حضرت امام احمد رزا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالی ان کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی اور حضرت محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی بالخصوص جلال الملت والدین حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کی فکر جو ہے اور خاص کر کہ حضور قبلہ حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالی کا جو فقر غیور تھا وہ حضرت قبلہ کنز علماء سے بدرجہ اتم ہمیں نظر آتا ہے اور آپ آپ مظہر اتم ہیں مزید یہ گروہ بنیاں ہو رہی ہیں یا جتنے معاملات عقائد کے حوالے سے خرابین میں پیدا کی جا رہی ہے اللہ تعالی ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ اللہ تعالی آپ کو مزید علیہ حلاحیتیں برکتیں عطا فرمائے آپ کا دنیا میں ایک بہت علمی مقام ہے اور حضور سیدی اور حضور قبلہ قمضر اللہ مفقر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اسرف حسد علی صاحب آپ ان کے ساتھ بھی کافی مابستگی رہی کافی تعلق رہا اس والے سے چند باتیں آپ سے مزار سکھ چاہتے ہیں جی الحمدللہ جی یہ ہے کہ سب سے پہلی ملاقات کیورہ قمضر علماء سے کس وقت ہوئے الحمدللہ جی میں فخریہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری نسبت جو ہے اس نے ہی میرے گناہوں میں پردہ ڈالا ہوا ہے اور میری نالائکی پر پردہ ڈالا ہوا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں تو ایک یوں سمجھ لیں کہ طالب علم کی احسیت بھی نہیں رکھتا لیکن جو نسبت ہے وزرگوں کے ساتھ خاص کر کے حضور قبلہ حافظ العدیس رحمت اللہ تعالی آپ کے ساتھ اس نسبت پر ہمیں بہت فخر ہے اور باقی اس کے علاوہ قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرف کے ساتھ پہلی ملاقات کے حوالہ سے یہ عرض کروں گا کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب اور بندہ ناچیز الحمدللہ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں اور مجھے آپ کا کلاس فیلو ہونے کا شرف حاصل ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو جس وقت میں مرکزی دار علوم جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف میں داخل ہوا تھا تو وہاں پر قبلہ ڈاکٹر صاحب تقریبا کریمہ سادیہ کے تین چار اسباق جو ہیں پہلے وہ پہلے پڑ چکے تھے میں اس کے بعد آیا تھا تو پھر میں نے بھی پیچھے سے کورنگ کر لی تو وہاں سے لے کر پھر بخاری شریف تک الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا کلاس کے حوالے سے یہ ساتھ رہا اور ملقات بھی پھر کلاس فیلو تھے ہم تو بقی اس کے علاوہ بھی ہماری آپس میں جو محبت اور تعلقات ان میں بڑی ایک محسومیتوں کے انفرادیت ہے اور آج تک الحمدللہ وہ ہماری نب رہی ہے تو جب قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی شادی ہوئی تھی تو میں خصوصی مہمان تھا خصوصی مہمان شادی میں دولہ کے ساتھ اس کو کیا کہتے ہیں سربالہ ہے جی وہ یوں سمجھ لیں کہ سربالہ کی ایسیت تھی اور جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے سارے قریبی فیملی کے مہمان بھی چلے گئے تھے لیکن قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرف ہو جو ہے یہ جب ہم واپس آئے تھے بارات لے کے گھر میں تو وہ رات بھی قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرف ہو نے میرے پاس گزاری تھی اگلے دن آپ تشریف لے گئے تھے تو یہ بڑی لمبی کہانیاں ہے ٹھیک ہے جو کچھ آپ پوچھ نہ چاہتے ہیں میں زمانہ تعلیمی جی 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 یعنی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے زمانہ تعلیمی کیسا کمال تھا جی میں اب یعنی کہ کس موضوع پر کس حوالے سے بات کروں اتنا پیارا محول ہمارا زمانہ تعلیمی کا اور اتنی محبتیں اتنی محنت ہم نے کیا محنت کرنی تھی محنت ہی ہمیں مل گئے تو ان کے توصل سے ان کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ چلا کے رکھا میں یوں سمجھتا ہوں بلکہ ایسے ہوتا تھا کہ جب چھٹی ہو جاتی تھی تو ہم تین ڈاکٹر صاحب اور حق نواز چشتی صاحب اور بندہ ناچیز ہم تین اوپر سردیوں کے موسم میں چھت کے اوپر جو وہاں پر لائبریری ہے اس کے اوپر چھت پر وہاں پر بیٹھ جاتے تھے دنیاں پہلے بچھی ہوتی تھی اور گرمیوں کے موسم میں نیچے ہی یا وہ جس کمرے میں میری ریائش تھی اس کمرے میں اکثر اس طرح ہوتا تھا تو ہم تینوں اکٹھے ویٹ کے تقرار کرتے تھے باقی سارے بیلی ساتھی چھٹی چلے گئے کمروں میں چلے گئے کچھ ایسے بھی ہمارے اس وقت دوست تھے ٹھیک ہے جو ما شاء اللہ آج بھی ان کو بڑا اپنے علم پر فخر ہے گھمند ہے ٹھیک ہے ہمارے دوستوں میں کلاس فیلو تھے یا ایک سال آگے ہوں گے یا ساتھ ہوں گے تو وہ امامت کے فرائض جو ہیں وہ بھی سرانجام دیتے تھے ساتھ تو تقریبا آٹھ بجے آجانا نو بجے آجانا تو نہیں تھی تو وہ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے پھر نکل جاتے تھے آٹھ نو بجے تشریف لے آنا مدرسہ میں پھر گیارہ بجے پھر واپس چلے جانا منڈی بابدین یا کنگ روڈ جن کی امامتیں تھی تو آگے بیچھ ہو جاتے تھے ہم تینوں بیٹھے رہتے تھے تقرار کرتے تھے کلاس کے بعد اور پھر ادھر آزان کا ٹائم ہو جاتا تھا جہان خان صاحب رحمت اللہ تعالی وہ اس وقت بقید حیات تھے وہ آزان پڑھتے تھے تو بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تفصیل میں جانے کا مور نہیں ہے لیکن وہ خود کہ جب آزان کا بلکل ٹائم ہونے لگتا تھا تو تقریباً آٹھ میٹ باقی رہتے ہوتے تھے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب زیدہ شرف آپ فرماتے تھے اب میں سات منٹ آرام کر لوں ان سے پوچھ لے نا بے شک سات منٹ آرام کر لوں اور پھر ادھر اسی چٹائی پہ اسی دری پہ لیٹ جاتے تھے اکنواز صاحب بھی اکثر چلے جاتے تھے پھر پیچھے میں رہ جاتا تھا میں پاس بیٹا رہتا تھا ڈاکٹر صاحب آرام کرتے تھے واللہ اس میں مبالغہ نہیں میں حق بیان کر رہا ہوں کہ ٹھیک جب سات منٹ ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب اٹھ پیٹ جوں ہی اٹھ تھے جان خان صاحب ازان شروع کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو میں کہتا تھا کہ سات منٹوں میں آپ نے کیا آرام کیا ہے تو آپ بعض وقت یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے فلاں خواب بھی دیکھا ہے فلاں خواب بھی دیکھا ہے تو آرام بھی کر لیا فریش ہو گیا سات منٹوں میں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اور بڑا ہمارا پاکیزہ محول تھا بہت پاکیزہ اور میں اپنے دورے طالب علمی میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا تھا جس طرح معورے میں کہتے نماز کی حوالے سے سو مسئلات کی پابندی کی حوالے سے میں اس وقت ان کو کہتا تھا صاحب ترتیب جب سے ہمیں پتا چلا نا ہم نے مسئلہ پڑھا کہ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ صاحب ترتیب ہیں یعنی اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے نا الحمد اللہ سمہ الحمد اللہ میں بھی اس کا گواہ ہوں شاید ہوں اس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرما کہ میں صاحب ترتیب ہوں مگر ظالموں نے ادھر نماز جمعہ بھی نئی ادا کرنے دیا اور یہ حق بات ہے اس میں مبالغہ نہیں ہے طالب علمی خاص واقعہ جس کو گیان کرنا گروہ طالب علمی کا خاص واقعہ بس ہمارا جو ایک ایک لمحہ جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزرا ہے وہ سارا خاص ہی سارا خاص ایک ایک لمحہ کوئی بھی کس ایک لمحہ کو بھی میں یعنی کہ غیر جو ایک خاص یا وہ معمولی نہیں سمیتا وہ غیر معمولی لمحات تھے جتنا وقت ہم نے گزار رہا ہے خاص سے خاص ہی تھا حضور کی حافظ ردیس رحمت اللہ رہے آپ کی ذات کا عدب اور اس نسبت کا عدب آپ کے درسگاہ کا عدب یہ دکٹر صاحب کس طرح کیا کرتے ہے دکٹر صاحب جو عدب کے حوالے سے بات ہے نا جی تو بیان سے باہر ہے اب میں اس کو بیان کا رنگ کیسے دے سکتا ہوں یہ اب جو ڈکٹر صاحب کی ہے نا استقامت فی الدین استقامت فی الاؤقائد ٹھیک ہے اور استقامت فی الامال آج تک یہ مو بولتا ثبوت ہے اس چیز کا اور یہ واضح برہان ہے دلیل ہے کہ ڈکٹر صاحب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو مرید اور جو شاگرد طالب علم اس مقام پر پہنچ جائے جس مقام پر ڈکٹر صاحب الحمدللہ سمجھ الحمدللہ اب ہیں تو وہ پھر کتنا ایک اپنے آستانے کا اور اپنے اساتذہ کا خاص کر کے اپنے مرشد پاک کا کتنا عدب کرتے ہوں گے کتنا اعترام کرتے ہوں کیولہ حافظ الرحمن اللہ سے نسبت رکھنے والے آپ کے جانے سے فراغت پانے والے ان سب میں کیولہ ڈکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کیولہ ڈکٹر صاحب سارے جتنے بھی فراغت پانے والے براہ راست حضور حافظ الرحمن اللہ تعالی سے جن کو شرف تلمس حاصل ہوا ماشاءاللہ وہ سارے بہت عالی ہیں وزرگ ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں اب موجودہ آپ دیکھ لیں امام الصرف ون حضرت علام مولانا استاذ محترم حافظ نظیر صاحب عطال اللہ عمرہ اور ان کے علاوہ حضور قبل استاذ محترم حافظ کریم بخش صاحب آپ دیکھ لیں ہمارے استاذ بھی ہیں بہت اللہ ہیں تو باقی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میں نے بس ایک جملہ بولنے لگا ایک حوالہ دیکھے مثال دیکھے مولانا عبدالستار سعیدی صاحب گئے میں نے کلپ سنایا مولانا خادم حسین صاحب رزوی رحمت اللہ ان کے حوالے سے بات کی تھی انہیں کہا تھا کہ شاگرد وہ اپنے استاذ کا حوالہ دے کے اپنی پہچان کرواتے ہیں اپنا تعرف کرواتے ہیں پر مجھے فخر ہے اپنے شاگرد پر کہ میں خادم رزوی صاحب کا حوالہ دے کے اپنی پہچان کرواتا ہوں یہ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا اب آپ اس کو رزوی آجسمنٹ کرنے اسی سے ایک سوال کہ یہ لفظ پوری دنیا میں مشہور ہوا اور اس کا ایک تعرف ہے قبلہ حدیث رحمت اللہ علیہ آپ کے نام کی نسبت سے اس میں حضور قبلہ کا نظر علماء آپ کا اس میں حصہ کیا ہے آپ اس میں کردار کیا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس میں یہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پیچھے جو ہے نا فیضان اس کی طاقت اور نظر یہ تو ان کی ہی ہے جو ہوتا ہے نا مصداق کسی چیز کا اس کی صلاحیت کے لحاظ سے یہ معاملہ ہوتا ہے اب اصل بات یہ ہے کہ جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ جو جلالی کا لفظ ہے یا یہ جو لقب ہے یا جس کے ساتھ دنیا یاد کرتی ہے اس میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے نا کمال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے شیخ کے ساتھ محبت اور اس حد تک جو عدب اور احترام اور ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں ان کی پاسداری کا یہ نتیجہ ہے سمجھتا یہ صوفی غلام سرور صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے وہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے اور بھی اس وقت جو بزرگ تھے وہ بھی نوجوان بھی اکثر میں حضور حافظ حدیث رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ان کو بیٹھا ہوا پاتا تھا اور نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ اور پھر خاص کر کے قبلہ کنزر علماء کے والد محترم صوفی غلام سرور صاحب جو ہیں وہ تو ان کی تو وضع قطع جو وہ ہی بتا دیتی ہے نقشہ بتا دیتا ہے کہ کتنا عدب اور احترام اور پھر حضور 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 حضی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو بڑی روحانی کمال ان کو حاصل تھا اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ کوئی بھی اپنا گھر کا کام کوئی بھی معاملات اندرونی بیرونی وہ ساری حضور 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 رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشاورت کیا کرتے تھے اور ان کی مشاورت کے بغیر ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے نہ وہ نہیں کرتے تھے پھر ادھر حضور 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 قبلہ ثانی صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت پیر سید محمد محفوظ مشہدی صاحب زیدہ شرف حضرت علامہ پیر سید محمد رفان شاہ صاحب مشہدی زیدہ شرف اور پیر سید محمد انوار الحق شاہ صاحب زیدہ شرف اور پیچھے حضور قبلہ پیر سید محمد نبید شاہ صاحب زیدہ شرف یہ سارے بزرگ ہمارے سر کا تاج ہیں یہ میں نے سنا ہے کہ اور یہ صحیح بات ہے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں صوفی غلام سرور صاحب کے یعنی سکول کے حوالے سے ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں بڑے قریبی تعلقات بہت عالی معاملہ چاہیے چار ماہ کی عصیر دین کی خاطر اور مسئلہ کی خاطر اور سریعت کی خاطر اللہ اس کے رسول صلی اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اہم قربانی پیش کی اس کے بعد جس وقت آپ تصریف لائے تو حضور حافظ رضی سلام اللہ کے ساتھ سنگ ایک خاص محبت ایک خاص مصبت ایک خاص سے رکا گیا تو اس کو شریعت وار سے آپ کس رہ دیکھتے ہیں ایک بات ہی کہوں گا کہ یہ جو ہے نا ظاہری اپنے پیرو مرشد صاحب مزار بزرگ ان کے پاس چل کے جانا پھر واپس آنا یہ بڑی سعادت ہے لیکن جو اہل نظر پیرو مرشد اہل نظر ہوں اور پھر ان کے جو مریدین ہوں لائک جس طرح لائک تلیو ہوتا ہے نا قابل اس طرح قابل مریدین بھی ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ ہر وقت ان کے پاس ہی ہوتے ہیں بظاہر اگر کوئی رکاوٹ آ بھی جائے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتی حضور حافظ رکھتی سلام اللہ آل آپ کی درگا کی موجود سجاد نسید پی سید محمد نبی بن حسن شاہ صاحب آپ نے یہ پیش کش فرمای ہے کہ کبول راک صاحب فقی بورڈ کے سامنے یہ اپنا سارا موقع پیش کریں اور ان کو مطمئن کریں آپ پیش کش کو تو یہ جو پیش کش اجی آپ کا جو بھی بیان ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے جو انہوں نے فرمایا بجا فرمایا صحیح ہے لیکن اس حوالے سے یہ تو میرے حیال میں خود ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا یہ قید یوسفی سے پہلے کی بات ہے کہ ایک بورٹ تکیل دیا جائے تو وہ فیصلہ کر دیں گے اور پھر یہ جو بزرگ ہیں مثلا ہمارے استاذ محترم استاذ نظیر صاحب استاذ کریم بخش صاحب جنہوں نے براہ راست حضور حفظ رحمت اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کی آئے اور پھر شیخ مفتی محمد عبداللطیف صاحب زید شرف اور اسی طرح قاضی حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب جلال شرف اللہ تعالیٰ ان کو سنت عطا فرمائے اس طرح کے بزرگان دین کی جب اس موقف پر تائیدات موجود ہیں تو یہ ہمارے لئے تو بہت بڑا بورڈ ہے یعنی جب ایک طرف پوری دنیا سے علماء نے آپ کی موقف کی تائید کی حتیٰ کہ بریلی شریف سے اللہ قاند علماء نے تائید کی گئے اور یہاں پاکستان علماء نے تائید کی یہ تو عظر منش شمس ہے تائید باوجود آپ کی طرف سے وضاحت ہی مرتبہ ہو چکی میرا موقف جو ہے نا جی تقریبا میرے خیال پہلے جو علماء کی طرف سے تائیدات آنا شروع ہوئی تھی نا تو غالبا تیسرا یہ چوتھا کلپ میں نے اپلوڈ کیا تھا ٹھیک ہے اس میں سب کچھ میں نے بیان کیا ہوا ہے اب بھی وہ ہی ہے میرا مرد دم تک وہ ہی ہے وہ آپ سمات فرما لی نا باقی اس مزید اس کے علاوہ آپ عوام کے لئے علماء کے لئے کوئی میسے دینا چاہیں اس وقت جب اتنا عظیم ایک مجاہد حال سنت پیش کر رہا ہے ایسے وقت میں اور اسے فتنے کے دور میں بار طرف فتنے ہیں تو ان عوام کو علماء کو شیوخ کو سجادہ نشیر کو کیا حق اور باطل کی پہچان کرنی چاہیے اور اس کے بعد حق کی حمایت کرنی چاہیے یعنی اس وقت پوری دنیا میں حق واضح ہونے کے بعد مزید شکوک اور شباعت پیدا کرنے کی گنجائش نہیں نہیں ایسے جی بالکل جزا کرلو خیر اللہ خوش رکھ موسیقی